اسلام علیکم دوستو جبکہ باقی تمام شہزادوں کو موت کے گھٹ اتار دیا جاتا البتہ آج ہم آپ کو جس شہزادی کی داستان سنائیں گے یہ اپنی موت کے بعد تخت عثمانی پر جلوہ افروض ہوا اور یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اپنی نویت کا ایک انوکہ واقعہ ہے دوستو جب سلطان سلیم اول کی وفات ہوئی تب انہوں نے تین بریازموں پر پھیلے اپنی سلطنت اور ایک منظم فوج اپنے واحد بیٹے سلیمان کے لیے چھوڑی تھی سلطان سلیمان آلشان کا کوئی بھائی نہ تھا اس لیے انہیں یہ تمام تر وراثت بغیر کسی جنگو جدل اور بینہ خون بہائی حاصل ہوئی لیکن جب سلطان سلیمان دی مگنیفیشنٹ اپنا چھالیس سالہ پرشکوہ دوری حکومت گزار کر فوت ہوئے تب آپ نے ایک وسیع و عریف سلطنت کے ساتھ ساتھ آٹھ نوجوان شہزادے بھی چھوڑے تھے اور اسی لیے اقتدار کے حصول کے لیے ایک بے رہم خونی کھیل شروع ہوا جو شہزادی مصطفیٰ سمید باقی تمام شہزادوں کی موت اور سلطان سلیم ثانی کی تخت نشینی پر ختم ہوا لیکن دوستو سلطان سلیمان آلشان کا ایک شہزادہ ایسا بھی تھا جو اپنی موت کے بعد سلطنتی عثمانیہ کی تخت پر جلوہ افروز ہوا یہ قصہ ہے سلطان سلیمان آزم اور حریم سلطان کی سب سے بڑے بیٹے شہزادی محمد کا مورخین کی مطابق یہ سلطان سلیمان آزم کا سب سے چہیتا اور لادلہ بیٹا تھا جس کی وجہ اس کی ماں حریم سلطان کا سلطان سلیمان کا منظور نظر اور محبوب ہونا تھا جبکہ اس شہزادے میں پائی جانے والی خوبیاں اور صفات بھی بے مثال تھی عثمانی تاریخ میں ملنے والی معلومات کی مطابق شہزادے مصطفیٰ اور شہزادے محمد کے سوا سلطان سلیمان کا کوئی بھی بیٹا اس لائق نہ تھا کہ دنیا کی تاجداری کا سہرا اس کے سر پر سجایا جاتا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا آیاش تھا تو کوئی جسمانی طور پر معذور اور کوئی ذہنی طور پر اگرچہ سلطان سلیمانی آزم کا پہلا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ جو ان کی بیوی ماہ دوراں کی بطن سے تھا سب سے بڑا شہزادہ ہونے کے بائیس تخت کا جائز حقدار تھا لیکن سلطان سلیمانی آزم ایسا نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ حریم سلطان سے ہونے والی اپنی بیٹی محمد کو تختی عثمانی پر براجمان دیکھنا چاہتی تھی آپ شہزادے محمد کو بچپن ہی سے میرا محمد اور سلطان محمد کی القابات سے پکارتے تھے جہاں آپ نے اپنے باقی تمام شہزادوں کی تعلیم کے لیے ماہر اساتذہ مقرر کر رکھے تھے وہیں محمد کو آپ نے بذاتی خود تربیت دی جب شہزادہ محمد جوان ہوا تو آپ نے اسی استانبول سے قریب ترین صوبے مانیسہ کا گورنر مقرر کیا مانیسہ سلطنت عثمانیہ کا وہ علاقہ تھا جہاں عموماً اس شہزادے کو گورنر لگایا جاتا جسے اگلا سلطان بنانا مقصود رہتا اس کی وجہ یہ تھی کہ مانیسہ دار الحکومت کا قریب ترین صوبہ تھا جہاں سلطان کی موت کی اطلاع دیگر علاقوں کی نزبت زیادہ جلدی پہنچ جایا کرتی اور یہاں مقیم شہزادہ جلدز جلد دار الحکومت پہنچ کر تخت عثمانی پر قابض ہو جاتا محمد سے قبل شہزادہ مصطفیٰ مانیسہ کا گورنر تھا جسے بعد ازاں یہاں سے ہٹا کر اماسیہ منتقل کر دیا گیا جو استانبول سے کافی دور ایک صوبہ ہے اس بات کا مطلب انتہائی صاف تھا کہ سلطان سلیمان آلشان شہزادہ مصطفیٰ کی جگہ محمد کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے البتہ شہزادہ محمد اپنی آلہ اعصاف اور کردار کے باعث ایسا نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ شہزادہ مصطفیٰ کو اس کا جائز حق ملے اور اس بات کا اظہار اس نے کئی مرتبہ سلطان کی سامنے بھی کیا لیکن دوستو اس بدقسمت شہزادہ کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی سن پندرہ سو تیرالیس ایسوی صرف بائیس سال کی عمر میں یہ شہزادہ مانیسا کی گورنری کے دوران ہی پہلے بیمار ہوا اور پھر موت کا شکار بن گیا شہزادہ محمد کی موت سے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ چیچک کے مرض میں مقتلع ہو کر مرا تھا جبکہ باس کی مطابق سلطان سلیمان آلشان کی پہلی بیوی ماہ دوران کی جانب سے دیا گیا زہر اس شہزادہ کی موت کا باعث بنا وجہ چاہی جو بھی ہو سلطان سلیمان آزم کو اس خبر نے بے انتہا دکھ پہنچایا سلیمان آزم جو اپنی محبوب بیٹے محمد کو سلطنت کا اگلا سلطان بنانا چاہتی تھی وہ اس کی جوان موت پر کئی دن تک رنجو علم میں ڈوبے رہی آپ نے انتہائی شہانہ طریقے سے شہزادہ محمد کا جزد خاکی استانبول منگوایا اور اس کی تتفین کے لیے استانبول شہر کے سب سے خوبصورت علاقے میں ایک آلشان مسجد تعمیر کروائی جسے مشہور زمانہ شاہی آرکیٹیکٹ میمار سننان نے تعمیر کیا شہزادہ محمد کا مقبرہ تعمیر ہو جانے کے بعد سلطان سلمان آزم نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ آپ نے سلطنتی عثمانیہ کا شاہی تخت اٹھا کر شہزادہ محمد کی قبر پر نصب کروا دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادہ محمد ہی اس سلطنت کا حقیقی سلطان تھا اس کے بعد سلطان سلمان نے اپنی چہیتے بیٹے کی یاد میں ایک دردناک نظم لکھی جس میں اسے شہزادہ کے بجائے میرا سلطان محمد کے نام سے پکارا گیا اس کے بعد سلطان سلمانی آلیشان کی دوری حکومت میں جب بھی اس شہزادہ یعنی محمد کا ذکر ہوتا تو اسے شہزادہ کی بجائے سلطان محمد کے نام سے پکارا جاتا شہزادہ محمد کا یہ مقبرہ آج بھی استانبول میں موجود ہے اور اس مقبری کے اوپر وہ شاہی تخت بھی موجود ہے جو سلطان سلمانی آلیشان نے نصب کروایا تھا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں